قارنٹین کے لئے کافی عرصے سے میں کافی مہینوں سے میں خود ہی صفائی بغیرہ کر رہی ہوں so this is a spin mop I have bought تاکہ مجھے نچھوڑنا نا پڑے ٹاکی کو اس کے نیچے ویلڈ موجود ہے جس کی مدد سے آپ اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں آسانی سے دائم بائیں اس طرح سے یہ آسانی سے موگ ہو سکتا ہے آپ اس کو کمڑوں میں لکھے جانا چاہتے ہیں تو لکھے جا سکتے ہیں but I prefer to keep it outside اور اس کے دو حصے ہیں ایک نیچے بول ہے جس کے اندر آپ یہ موپ ہے ہمارے پاس یہ جب آیا تھا تو یہ تین حصوں میں آیا تھا ایک ہیڈ نیچے ہے یہ جو وائٹ ساکو حصہ نظر آرہا ہے یہ سکرو کے ساتھ اور یہ اوپر اس کا ایک ہینڈل ہے تو اس کی بکٹ تھی تو اس کے اندر جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے موپ ہے یہ جو وائٹ والا جو ہے وہ سکرو کی طرح سے گھومتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو attach اور detach کر سکتے ہیں اس کو دائیں بائیں گھومائیں گے تو وہ جو نیچے والا موپ ہےڈ ہے بلو والا سکشن وہ جو ہے وہ سپرڈ ہو جائے گا اور اسی طرح سے سکرو کر کے اوپر آ جائے گا اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک یہ ہینڈل ہے سٹیل والا اس کے اوپر یہ on off کا یا close open کا کہنے سوچ ہے جب یہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو روڈ کو مووو نہیں کیا جا سکتا آپ اوپن کر سکتے ہیں اوپر attach ہو رہتا ہے اور اوپن کلوز کے بٹن کے علاوہ یہ بلو ہینڈل یہاں پر اس کے اوپر attach کر دیا تھا تو یہ تین حصوں میں آیا تھا جس کو جوڑ کے یہ بڑی روڈ بن جاتی ہے اس کو آپ پورا کھول لیتے ہیں تو اچھی خاصی ہائٹس کی بن جاتی ہے تک آپ آسانی سے کھڑے ہو کے سپائی کر سکیں باقی جب آپ نے اس کو use کرنا ہوگا تو بکٹ کے اندر آپ پانی اور جو بھی آپ cleaning solution بنانا چاہتے ہیں اس کو رکھ لیں گے اور اس طرح سے اس کو آگے پیچھے موگ کر کے آپ اس برش کو ساف کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے نا اس کے اندر میں نے پانی اور ملٹی پرپس کلینر ساتھ میں تھوڑا سا فلور بلیچ اور تھوڑا سا ڈیٹوڑ لال کے مکس کر لیا ہے یعنی کہ پانی چاہنا cleaning solution میں نے بنا لیا ہے اب اس کو جو ہے موب کو فل لیند کے اوپر لہا کر اس طرح سے اوپر نیچے کریں گے اس کی وہ جو سپائک سی ہے بلو والی اس کی مدد سے وہ اندر تک جو ہے نا اس کو موب کر کے ساف کر دیتا ہے اس طرح سے آپ اس کو گھمائیں گے اوپر نیچے یعنی کہ گھمائیں گے نہیں اوپر نیچے اس کو موب کریں گے اور پھر فائنلی ادھر لہا کے آپ نے اب اس لاغ کو اوپر نیچے موب کر دینا ہے تاکہ stick جو ہے وہ اوپر نیچے موب کر دینا ہے روڈ کو نیچے پوش کریں گے تو دیکھیں کہ وہ خود بخو وہ نیچے سپن ہونا شروع ہو جائے گا اب جو وہ نیچے سپن ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو رنگیں کی ضرورت میں پڑے گی یعنی کہ موب جو ہے اس کے اندر سے ایکسٹرا پانی سارا ریموو ہو جائے گا اور وہ جو ایک میرا بیسکلی اشو یہ تھا کہ نیچے بیٹھ کے آپ کو اس کو دبا دبا کے چوڑنا پڑتا ہے اور ساف کرنا پڑتا ہے تو جب آپ نے اس کو ایک دفعہ کر لیا اس کو پر فل لیند پہ لائیں اور اس بٹن کو کلوز کر دیں اب یہ اوپر نیچے موب نہیں کریں گا اور یہ ریڈی ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکیں سو ویڈ دس کلوز پوزیشن آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں سفائی کے لئے کسی بھی ایریا میں اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ جو بلو اٹیشمنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ وہ بینڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ موب کر سکتا ہے اس کے اندر اور بینڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو آسانی سے فرنیچے وغیرہ کے نیچے بھی لے کر جا سکتے ہیں سفائی کی گھر سے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو گیا آسانی کے ساتھ آپ اس کو موب کر سکتے ہیں اس کو ابھی دیکھیں گے کہ نیچے بینڈ کرتے ہیں روڈ کو وہ نیچے اس میں موف کرتا ہے کلک کرتا ہے اور یہ آسانی سے سوفا وغیرہ یا چل وغیرہ جو بھی ٹیبل ہو گیا رہا ہے اس کی نیچے وہ چلا جاتا ہے سو اب اسی طرح سے جب آپ نے کچھ سکشن ساف کر لینا ہے آپ اس کو دوبارہ اس بکٹ میں لے دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں گے